اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کے نقصانات جو ہے وہ نہیں بتاتے ہیں تو میں آپ کو اس کے بہت زیادہ فوائد بھی بتاؤں گا اور ساتھ نقصانات بھی بتاؤں گا کہ کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہم نفس کو پڑا کر سکتے ہیں لیکن میں جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ نفس کو بھی پڑا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں کیسے نقصانات سے بچ سکتے ہیں کیسے اس کے استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو ہمارا جو نفس ہے وہ بھی بڑھے گا اور کتنا بڑھے گا یہ سارا جو استعمالات ہیں کیسے بڑھانا ہے اپنے نفس کو نقریز کرنا ہے اس کی زین جو ہے اس کو بلکل انٹین کرنا ہے یعنی صحیح طریقے سے وہ کام کریں اور سیدھی ہو جائیں ختم ہو جائیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ہم لے کر چلیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل اللہ والقرآن ایک یو میڈیکل ایکٹر آپ کو جلدی سے سبسکرائب کرنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ آئیل جو ہے یہ لگانے کا طریقہ کار صحیح طور پر سمجھ آ جائے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بری گا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آئیل جو ہے زیتون کا آئیل آپ نے لے لینا ہے خالص زیتون کا آئیل کولیو آئیل یہ زیتون کا آئیل جو ہے یہ خالص آپ نے لینا ہے اور اگر خالص نہیں لیں گے تو اس کا جو سو پرسنٹ جو ریزلٹ ہے وہ نہیں ملے گا جو ان کا جو ریزلٹ ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے تو آپ خالص آئیل جو ہے وہ لینا ہے زیتون کا وہ آپ لے کر اس کو آپ نے یہ طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسا طریقہ کوئی بتاتا نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر اس طریقے سے آپ لگاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا بات یہ ہے کہ زیتون کا تیل لے کر آپ نے اس کو نیم گرم کر لینا ہے یعنی آگ کے اوپر رکھنا ہے اور بلکل نیم گرم یعنی تھوڑا تھوڑا گرم ہو تو اس کو آپ نے کسی ڈرپر میں ڈال لینا ہے جس سے آپ کترے کے صورت میں نکال سکیں تو وہ ٹین چار کترے جو ہے وہ آپ نے اپنا جو نفس ہے اس کا ٹوپی والا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ کر اور اس کے نیتے والا حصہ جو ہے اس کو بھی چھوڑ کر اوپر والا جو حصہ ہے نفس کا اس کی اوپر تین کترے ڈال دیں اور اس کو ایست ایستہ پیچھے سے آگے کی طرف جو ہے ایست ایستہ مناسب طور پر لے آئیں جس سے بار بار ورسش کریں اور ایست ایستہ کریں جس سے آپ کا یہ جو نفس ہے انکریز ہو جائے گا اور بہت زیادہ انکریز ہو سکتا ہے دس انچ ٹک بھی آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کر آپ یہ آئل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور اس کے سائل افیکٹ بھی نہیں ہوگے اور جو وین ہے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ کام کرے